بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بچھلی مرتبہ آیت نمبر ساتھ دیکھی تھی اس میں آخری لفظ تستلون اس پہ بات ہو جنی اس پہ کلیر ہو گئے آپ لوگ یا ابھی اس میں مزید بات کی ضرورت ہے اچھا یہ بتائیے کہ لغت آپ کون سی استعمال کرتے ہیں جب کسی لفظ کو دیکھنا ہو اس کے معنی وغیرہ دیکھنے ہو کیا لغت استعمال کر دیکھ اور کانڈ ڈاڈ کو نہیں وہ لغت تو نہیں ہے نا ایراب وغیرہ کے حوالے سے ایسی صرفی اعتبار سے بھی کہہ رہا جیسے کسی لفظ کے معنی دیکھتے ہو اس میں کیا استعمال کرتے ہیں مصفحل قرآن ترجمہ کہہ رہے ہیں اب ترجمہ کہہ رہے ہیں ڈکشنری جو ہوتی ہے لغت کسی بھی لفظ کے معنی دیکھنے کی علمانی علمانی بھی وہ بھی تو آنلین سرچ انجن ہے مطلب ہے اور اس کے علاوہ کوئی ڈکشنری نہیں یوز کرتے بک فارم میں کچھ بھی نہیں یوز کرتے بس وہ سرچ کرتے ہیں لفظ کو آج کیا ہو گیا مطلب ہے آج بولنے پہ پاوتی ہے کیا اسلام علیکم علیکم اسلام جی سر آنلین ہی سرچ کرتے ہیں زیادہ تر علمانی اور اس طرح کی جو آپ نے شروع میں ایک دو شیئر کی تھی اور انہی میں صحیح ہم تو دو تین میں نے بہت بکھی ہیں بک مارک کر کے اسی کو یوز کر لیتے ہیں میں بھی اسی طرح سے چلیں اب تک تو یہ مطلب اب تک تو نہیں خیر یہ بہت پہلے تک تو ٹھیک تھا لیکن اب آپ کو اس سے آگے بھی تو جانا چاہیے کہ اب تک تو جا چکا چاہیے تھا وہ تو ٹھیک ہے شروع میں اس طرح کی چیزوں سے مدد لی جانا چاہیے لیکن میں جو ابھی نوٹ کر رہا تھا جسے کلپ میں بھی آپ کو کچھ چیزیں بھیج رہتے ہیں ڈسکشن کر رہتے ہیں کہ آپ ان ریسورسز پر کوئی حد سے زیادہ ریلائے کرتے ہیں بہت ہیولی ریلائے کرتے ہیں تو جیسے اگر ان میں سے کوئی سورس اویلیبل نہ ہوا کسی دن تو آپ کا سارا علم اس دن وہ گویا کہ فنا ہو گیا یہ چیزیں مدد لینے کے لیے تو ہو سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی جگہ میں بالکل فس کیا ہوں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی یا یہ کہ میں نے چیز کو حل کرنے کی کوشش کیے لیکن میں پھر بھی اشکال ہے اور کسی کنفیزن کے شکار ہوں تو اس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی میں نے جو سمجھا ہوں ٹھیک ہے اس طرح کے موقع پہ تو مدد لینے کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن ان سورسز ہی کو اپنا کل اگر ہم بنا لیں یا ذریعہ مددہ ایک ہی کو اپنا کل ذخیرہ تمجھیں گے تو پھر تو ایرے بھی سیکھ ہی نہیں پائیں گے مطلب یہ والی جو چیزیں ہیں کہ لفظ کو کیسے پہچانتا ہے لفظ کی حاصل تک کیسے پہنچتے ہیں اس کے معانی کیسے ڈھومتے ہیں یہ تو آپ پھر دس سال بعد بھی اس کے ایٹنگ پر آئی رہیں گے جیسے آج نظر وہ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید ہمیں پھر شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ وہ ہمیں اذبر ہو جائے گی چیز نہیں مطلب کیا ایک چیز کو سرچ کر 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 کے یہ ہو جائے گا کہ ضرورت نہیں بڑے گی کہ اس شاید کو ہم دیکھیں کہیں ہوتھ مطلب جیسے ہم ایک چیز کو سرچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں یاد رہ جاتی ہے تو اس پر مزید کوئی ضرورت شاید نہ رہے کہ اس کو دوبارہ سے سرچ کیا جائے یا بھول جائے انسان تو وہ پیرا لگ بات ہے ہم نہیں ٹھیک ہے بعد میں دیکھیں اس میں ہم لوگ اس لیے اس طرف جاتے ہیں کہ سہولت ہے بسیکلی اور کوئی بجے نہیں ہیں کہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی رہتی ہے وقت بھی بچتا ہے تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس چیز سے مطلب یہ چیز مفید نہیں ہے یا کرنی نہیں چاہیے لیکن میرا خیال ہے کچھ عرصے کے لیے جیسے اپنے اوپر ایک پابندی سی لگا لیں ابھی خاص طور پر یہ جب اجراء کی آپ بچ کر تو اس میں زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ ریسورسز کی یوز کریں جن میں مینویلی آپ کے چیز سرچ کرنے ہوتی اس میں اگرچہ آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا اور کئی دفعہ آپ کو ٹاہٹ بھی ہوگی لگے گا کہ ہم بلا وجہ ایک چیز ڈھون سکتے ہیں خامہ خواہ اس کو خود ڈھون رہے ہیں لیکن مسئل ہے کہ یہ ایشو حل اسی وقت ہوگا جب تک آپ کو بنی بڑھائی چیز دے دی جائے گی مطلب آپ نے ایک لفظ کو بس ٹائپ کیا اور خود ہی آگیا کہ اس کا مادہ یہ اس کا وزن یہ اس کا باب یہ اس کا سیرہ یہ تو وہ ٹھیک ہے آپ نے ڈیٹا تو لے لیا انفورمیشن بھی آپ کو آگی لیکن وہ سکل آپ مس کر جائیں گے کہ جس سکل کے ذریعے آپ خود ان چیزوں تک پہنچتے ہیں بیٹھیکلی تو سکل آپ کو آنی چاہیے نا کہ آپ کسی بھی لفظ کو انلوک کر سکیں یہ مختلف جیسے لفظ کی سطح ہیں ان سب کو آپ خود کھول سکیں انہیں ٹیپ کر سکیں تو وہ ٹھیک ہے جب آپ کو سکل آ جائیں اس کے بعد جو مرضی سورس یوز کریں پھر ہمیشہ ہی پیش سرچ کرتے رہے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ اس کی کاسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں چیزوں کو فوراں گھوننے کے چکر میں وہ سکل کبھی ڈیویلپ ہی نہ کرتا ہوں یا وہ سیکھوں ہی نہ کہ جس کے ذریعے مجھے پتا چلے کہ وہ بخش کیا ہوتا ہے پتہ نہیں میں اپنی بات کنوے کر پا رہا ہوں تو سر آپ مطلب کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی دکشنری خرید لیں یا کوئی کوئی اور کوئی سوفٹ ویئر یوز کریں یا کیا چاہ رہے ہیں مطلب کیسے سرچ کریں وہ اب آپ کی مرضی اگر کوئی خرید لیں تو اچھا ہے لیکن مطلب چاہے اگر وقتی طور پر کرنا چاہتے ہیں کچھ حرصے کے لیے جیسے پیکٹس کرنا چاہتے ہیں پی ڈی ایفز یوز کرتے ہیں بجائے اس کے کیا سرچ کریں اس سے ہوگا یہ کہ یہ والا جو مسئلہ جیسے بھی پچھلی دفعہ کوئی بات کر رہا تھا کہ یہ پتا کیسے چلتا کہ تسطلوم اس کی اصل یہ ہے یا اس کا مادلہ یہ یا یہ بات یہ تو وہ جب تک آپ خود اس سوال کو اڈریس آپ خود نہیں کریں گے نا تو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس میں جیسے یہ تمام جونز آنے سے پہلے سیکھنے کے جو طریقہ ہوتا تھا تو یہی کرتے تھے نا سبی لوگ کہ خود ایک لفظ پہ غور کرتے تھے کہ اچھا ہے اس لفظ کی اطل یہ ہے اس کے معنی ہے اس کو جا کے ویریفائی کر لیتے تھے یا آپ یہ کہلیں کہ وہ جو کاموس یہ دیکھنے کا عمل ہے وہ دیکھنے میں یہ سارے آپ کے جو سٹیپس ہیں ان سب سے آپ کو گزرنا پڑھتا ہے وہ اجراح آپ کا خود بخود ہو رہا ہوتا ہے اگر آپ ایک لفظ کو خود دیکھنے میں سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس وقت سارے وزن بھی آپ کے اذبر ہو جاتے ہیں آپ کو سیغے بھی سارے آپ کے ذہن میں آپ دھورا رہے ہوتے ہیں چونکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لفظ کس وزن پہ آسکتا ہے اس کے فیصلی کیا ہو سکتے ہیں تو میرا تو اسرار یہی ہے بچورہ نہیں بلکہ اسرار ہوگا مطلب میں اپنی جیسے لائیو کلاسز وغیرہ میں تو منع کرتا ہوں مطلب اس طرح کے جیسے اسے ٹھیک ہے شروع میں تو ضرورت ہوتی ہے آسانی کی درست سے لیکن جب آپ آگے اس سطح پہ آ جائیں کہ آپ نے سرف پڑھ دی نا فڑھ دی لفظوں کے آپ کو بناوٹ وغیرہ کا پتہ چل گیا پھر آپ کو خود اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ فرض کریں کہ کسی سورسز میں بھی ساری بات تو ٹھیک نہیں ہوتی لیکن کہیں کوئی ڈیٹا ریلیٹ تو آپ اتنی سکل تو ہو کہ آپ اس کو دیکھ رکھیں کہ یہ ٹھیک ہے بھی کے نہیں مطلب یہ ایسے ہی ہے میں نے جیسے اس کا بہت تجربہ کیا پڑھاتے ہوئے خود بھی پڑھتے ہوئے کہ مثال کے طور پہ ہمارے سٹوڈنٹس کی بہت بڑی ریشو ایسی ہے جو اصل ریبی ٹیکسٹ کسی بھی کتاب کا پڑھتے ہوئے گھبراتے ہیں بہت بڑا نمبر ہے سٹوڈنٹس کا اور وہ پھر آہستہ آہستہ ہی ہوتا کہ وہ اس گھبرہت کو ترجمہ میسر ہے مقصد تو علم حاصل کرنا ہے تو میں اس ترجمے سے کر لیتا ہوں ایسے سب لوگوں میں میں نے بلا استثناء ایسے ہی دیکھا کہ یہ ایسے سب لوگ یہ عربی کی بیشک بیس بیس کتابیں رٹ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں عربی نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عادت اپنا لیتے ہیں سیکنڈری سورس پہ ریلائے کر تو مطلب اگر ہم یہ عادت پختہ کر لیں کوئی بھی کتاب کوئی بھی سورس اس کو ترجمہ سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہم اپنے اوپر دروازہ بند کر رہے اصل ٹیکسٹ کو سمجھ لگے ہاں جو لوگ شروع سے تیہ کر لیتے ہیں کہ کچھ بھی ہو مجھے مشکل ہو بوریت ہو ٹائم زیادہ لگے زیادہ سوچنا پڑے میں نے عربی ٹیکسٹ ہی پڑھنا ہے میں نے ترجمہ کی طرف نہیں جانا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ہفتہ دو مہینے دو مہینے کی مشکل ہوتی ہے اس کے بعد انہیں عربی آسانی سے آجاتی تو بیسیکلی میں یہ کہنا جا رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے وہ انفورمیشن تو بنے بنے سورسز پہ جہاں آویلیبل ہیں وہ وہاں سے تو حاصل کی جا سکتی ہے اگر اگر ہمیں اس طرح کے سورسز یہ سب تم اس لیے پڑھ رہے نا کہ ہم ہمارے ہاتھ میں پس سوٹی ہو جس سے ہم لفظوں کو دیکھ سکتی تو پھر اس لیے میرا حال ہمیں وہاں جا کی یہ چیز زائی نہیں کر رہی کہ ہم نے تو پڑھ لی ہے لیکن ہم اس کو نیف پریکٹس نہیں کر اس طرح نہیں کرتے ویسے ہم صرف جس کا کوئی معنی ہمیں نہیں پتہ چل رہا اس کے لیے use کرتے ہیں باقی جتنے قواعد ہم پڑے ہیں اس کو implement کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہوتے ہیں اپنے طور پر کہ اس کا حرف جو اس کا مادہ کیا ہے اور اس کا باب اس میں سے کھین سے اوپ چل گئے تاکہ غلطی سے بجھے جا سکتے ہاں ٹھیک ہے بس وہ ہی مظلہ اس کا نمبر لیکن سب سے اینڈ پہ ہونا چاہی جہاں وہ ہی جیسے آپ کہ ویریفائی کروانا ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اپنی اس کو سوچنا اور خود سر اسی طرح جو ہے کسی باپ معلوم کرنے کے لئے اس کی ریورس انجیننگ بعض وقت تو ایسے لگتا ہے اسے ممکن ہی ہو پائی گیا ہم سے تو اب جب تک آپ باپ بھی نہیں اس کا پتہ چلے گا تو سر اس کو آگے ہم کیسے اس کو مزید تعلیل کر سکے رجوع کرنا پڑے گا نہیں دیکھئے جو ہم زیادہ فال پڑھتے ہیں اس کے میکسیمم کتنے وزن ہیں آٹھ ابواب سلاسی وزید بھی کے جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سلاسی مجرد کے جو ہیں وہ مطلب جتنے بھی ابواب ہوں وہ وزن جا کے تین ہی نکلتے ہیں ماضی وزن یاد ہیں لیکن اس کی ہمارا ایک سمیسٹر مس بھی ہوا ہے ترمیان میں تعلیلات ہم نے اس طرح پڑی بھی نہیں ہمیں سکپ کر وہ ایک الگ چیز ہے چھیک ہے وہ تو یہ نا کہ کسی سٹوڈنٹ کا حصہ کمزور ہے ہو سکتے کسی اور مطلب شہر میں مشکل پیش آتی ہو تو وہ تو یہ کہ جو پورشن ہے جس میں کمزوری اس کو پھر الگ سے میں زیادہ پریکٹس کروں یا اسے ٹائم دوں لیکن پھر بھی اگین مسئلہ یہ یہ کہ میرا خیال ہے اس کے بغیر ایک یہ کہ مجھے سارے پرسس میں مشکل پیش آتی ہے کہ یہ کی ہے کہ اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریورس انجیننگ نہیں کر پاتے ایک سیدھا اصل میں کیا تو اسے پیچھے لوٹانے میں مشکل ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو زیادہ پریکٹس کروں ایک سسٹیمیٹک وی میں ایک وزن ہو اور اس سے مختلف مثال یں ہو اور اس پر زائی بات کچھ عرصہ مجھے لگے گا دوسرا طریقہ یہ کہ میں پرسیدہ اس پر جاؤں کہ مجھے انفورمیشن مل جائے تو اگین میرا وہی خیال ہے کہ دونوں کے انڈ ریزلٹ میں یعنی یہاں آپ شروع میں تو دکت ہوگی لیکن آخر میں سکل آپ کے ہاتھ میں آجائے گی وہاں ایشو ہوئی ہے کہ دیٹا تو آجائے گا لیکن سکل نہیں آئے جی نومان جی سر میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا کہ شاید ہمارے اس میں تین سمیسٹر کیونکہ وہ مرج کر دئیے گئے ہیں تو شاید کیونکہ ہم نے تو کافی ساری تعلیلات وغیرہ جو ہیں ان پہ کام کیا تھا پچھلے سمیسٹر میں بھی تو شاید جو باقی لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ نے یہ نہ کیا تو ان کو مشکل آ رہی ہو یہ ممکن ہے ورنہ ہم تو اس کو کپی پڑ چکے ہیں چلیں ایک میں خود بھی سوچ تھا کہ آج جن لوگ نے پہلے پڑ رکھ تھا ان کے لئے ایک خائدہ ہوگا کہ پیادہ بھی ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ تعلیلات جو ہیں وہ اس وزن پہ استعمال ہوگی تو اگر اچھا ہے آپ لوگ اس پہ میں نے دیکھا کہ کپل کام کر رہے ہوتے ہیں یعنی ایک لفظ کو جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں چینج آیا کیا ہے اس پیچھے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مختلف قائدے جو نہیں کہ یا میں بد دے گا یا جو نقل حرکت کا قائد ہے تو وہ مختلف آپ میں سیکھیں اس کا مطلب آپ کو understanding ہے اس کی بیسے لیکن اس میں بھی میں چاہ رہا تھے کہ ایک اور پہلو کی طرف توجہ رہوں پتہ نہیں وہ قائد پا اس وجہ سے کر رہا ہے اپنے قائد ایک دفعہ سمجھا تھا اس کے بعد اپنی 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 نیچرل ہے جیسے وہ مسئل میموری ہوتی ہے سپورٹس پہ تو یہ بھی ایسے یہ کہ آپ کا ذہن ہو جاتا ہے آپ لفظ کو دیکھتے ہیں وہ پروسس کر لیتا ہے کن فارم آرہی امتی ہیں وہ جان بھی بہت اہم ہے لیکن اگر اس کا جو پریکٹیکل پارٹ ہے اس پہ آپ کمز کن اگر جیسے کسی کو بھی بھول بھی جاتے ہیں مختلف جو قائد ہیں کوئی چیز کب حصف ہوتی ہے وہ اگر آپ کو ذہن میں نہیں بھی ابھی رہتی تو بہران کچھ عوزان ہیں یا کچھ عبواب ہیں وہ آپ کو ہمیں یاد اگر ہو تو آپ آسانی سے لفظوں کو پہچان سکتے ٹھیک ہے تو آج جس کی ایک کوٹش کریں گے کہ تاریخ دات میں جو مزید پی کے مچھوڑ عوزان ہیں گھلت کے مچھوڑ ہو زان آج کیا کیا چینجز ہوتی ہیں اس کو بڑا ڈسکس کر رہی ٹھیک ہے وہ بیسک تو سب کو پتا ہے نا کہ ہفت اقسام کیا ہیں مجھو سات تسم ہیں الفاظ کی جی جی شیئر وہ پتا ہے ٹھیک ہے اس میں پہلے تو لفظ دو طرح جم موتل ہو ہے جس میں کوئی فیل دیت ہے اس کی اصل میں صحیح میں آپ کو پتا ہے کہ فردر اس کی ہم تین ٹائپس کرتے ہیں سالم محموز اور مضعف جو ہے محموز سالم میں تو کوئی چینج نہیں یہ نارمل فیل ہوتا ہے نارمل اس میں محموز کسے کہتے ہیں جی جی محموز جلدی سے بتائیں اس پہ تو زیادہ نہیں گھپنا اصل میں تو موتل کو پڑھنا ہی میں صرف حمید کے طور پر کہتا ہوں جی محموز کیا ہو جس کے حروف حصلی میں حمزہ آتا ہے جس کے حروف حصلی میں حمزہ آتا ہے کسی بھی جگہ جیس اگر فا کلمہ حمزہ ہو اسے ہم کیا کہیں گے محموز الفا محموز آین اور آین کلمہ ہے تو محموز آین اور لام کلمہ ہے اگر تو محموز اللام ٹھیک ہے محموز کے حوالے سے کیا قائدہ اس میں کیا چینج ہو کچھ زیادہ نہیں ہے ایک ایک قائدہ اس میں وجوبی ہے ایک اختیاری ہے بتائیے گا حمزہ ساکن ماں قبل ماں قبل متحرک تو کیا ہوگا اس میں حرکت کے موافق عرف سے تبدیل ہوگا ہمزہ ساکن اگر اس سے پہلے کوئی بھی متحرک ہو یا حمزہ متحرک کی بات کر ہو کوئی بھی متحرک ہو حمزہ کے علاوہ حمزہ کے علاوہ کوئی بھی متحرک ہو اور حمزہ ساکن ہو تو وہ حمزہ بدلے گا پچھلے حرکت کے موافق حرف میں یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے یا یہ قائدہ جواز ہے کر بھی سکتے ہو نہیں اس ہے یہ اگر تو ایسا ہے نا کہ ایک حرف متحرک ہے حمزہ کے علاوہ کوئی سبھی حرف اور اس کے بعد حمزہ ساکر نے تو یہاں حمزہ کو بدلے نہ بدلے آپ کے اختیار ہے جیسے مثال کے طور پر مؤمن بھی ہم کہہ سکتے اور مؤمن بھی کہہ سکتے یہ اختیاری قائدہ جس میں ضروری نہیں اسی طرح مثال کے طور پر جیسے ذئب ہے ذئب بھی استعمال ہوگا اور زیب بھی استعمال ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح مثال کے طور پر جیسے ہاں جیسے یہ وقت یہ وعد بھی استعمال ہوگا جیسے رس ہے تو رس بھی استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہ تو ایک تیاری قائدہ ہے اس میں اُڑ جو گے قائدہ کیا حمزہ ساکن ماتبل حمزہ متحرک ٹھیک ہے صحیح ہے نہیں کوئی بھی حمزہ متحرک ہے اور اس کے بعد حمزہ ساکن آر اس میں کیا ہوگا حمزہ ساکن کو ماتبل مواسط کرنا لازم ہاں یہ ہمیشہ چینج آئے گا جیسے مثال کے طور پر ایمان 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 اکل صورت کیا تھی ایمان ایمان ٹھیک ہے اس کا وزن کیا ہے ایمان 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 ٹھیک ہے اچھا اب یہاں میرا ایک سوال ملتب یہ بات تو ٹھیک ہے ہم نے وہ ڈسکس کر لیا قائدہ تو سمجھ آ گیا نا کہ حمزہ متحرک زیر کے ساتھ آ رہا ہے اس حمزہ ساکر نے تو اس کو ہم نے بات ملتب آن ہم ایمان ایمان اصلی ہے ہم اس کا حروف اصلی یام ایم نوم کیوں نہیں دے اس کے مشتقات سے مشتقات سے ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پر ایمان کے کیا مشتقات ہیں آمانا ایمان ایمان آمان آمانا بلکل ٹھیک ہے آمانا خود کس وزن پہ ہے اور اس میں بھی چینج آیا ہے کوئی اس میں بھی یہی قائدہ لگا نا کہ اصل میں یہ بھی منع ہے اور یہاں جو حمزہ ہے وہ اور اس کا مزارے کیا ہے تو اس طرح سے یہ ضروری ہوتا ہے جب آپ کوئی لفظ دیکھیں تو اس کو بلکل اس کی فیس میلیو بھی آپ نے نہیں لینا کہ لفظ آپ کو نظر جیسا آرہا ہے اور خاص طور پر اسی لفظ میں اگر واو یا الیف یا یاب کو نظر آرہا ہے یا حمزہ بھی تو اس میں آپ نے محتاط رہنا ہے فوراً اس میں آپ نے ججمنٹ نہیں دے دینی کہ اس لفظ کے حروف اصلی ہیں اور اس کا طریقہ بھونی ہے کہ کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے ہیں تو اکیلا وہ لفظ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کی حروف اصلی کی ہے جب تک آپ اس کو اسے مشتقات کے ساتھ نہیں دیکھتا تو اب جیسے میں اگر صرف ایمان پر غور کروں تو مجھے نہیں سمجھ آئے گا کہ اس کی بچسلی آ یا میمون ہے یا واو میمون ہے یا حمزہ بھی میمون ہے لیکن اس کا حل یہی ہے کہ میں جیسے اس کا ماضی دیکھتا ہوں یا مزارے دیکھتا ہوں یا اس کا سلاسی مجرد یہ ہے کسی اور بات میں اس سے کوئی اور فیل دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے اس لیے کوئی سا بھی لفظ آپ کے پاتھ آئے تو ہمیشہ اس کو ذرا دیکھیں اس کی مختلف صورت میں جو ہے مشتقات اس کے تو پھر وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے حروف اصلی واضح ہو جاتے ہیں اچھا ہے ایک آپ نے مثال ایمان دی ہے اور ایک مثال آمنہ کی آگئی ہمارے سامنے اور اس کے علاوہ تیسے مثال اسی میں لے سکتے ہیں جیسے مزارے متقلم اومینو اصل میں اکمینو ہے لیکن اکمینو سے اومینو اس سے باہر ہوتا ہے چلیں خیتو حمزہ محمود میں اور کوئی اس کے علاوہ اہم قائدہ یا یہی دو قائدے قائدے تو استاد محترم ویسے دکٹر نی صاحب نے ٹوٹل ساتھ بتائیں انہوں نے ہمیں ودیہ بنا کے ایک ڈوٹس جن میں سے پانچ انہوں نے کہا تھا کہ زیادہ ہمزہ مفتو ہے اور ما قبل مقصور اور مضمون ہے مقصور ہے یا مضمون ہے اس صورت میں کیا ہوگا اس صورت میں بھی ابدال ہوگا اس کے معافت میں جی مثال جیسے فی ایتون فی ایتون اس کو ہم بول سکتے ہیں فی ایتون یا اس کو کیا بول سکتے ہیں فی ایتون جی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سوال سوال اس کو سوال بھی جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں سوال بھی استعمال ٹھیک ہے اچھل نہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اور کوئی قائدہ واجب ہے کہ ایک ہی قائدہ واجب جس میں موجوبن تبدیلی ہو جی واجب چھٹا ساتھوہ قائدہ انہوں نے لکھا لیکن وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت تم استعمال ہوتے ہیں ان میں تھا حمزہ متحرک ماہ قبل حمزہ متحرک دون دونوں حمزہ متحرک اس میں اگر ہوتے ہیں دو حمزہ متحرکوں جی مثال کے طور پر مثال انہوں نے دیئے جا آئن سے جا جا آئین بنا پھر جا ان بنا جا ائین جا ائین جا ائین جی جی جیم آلف اور حمزہ مقصور اور پھر حمزہ آہ تنوین کے ساتھ مفتو آہ مضمون یہ سوزت دینے جی ٹھیک ہے اس قائدے میں وہ کھا کے جی اس قائدے میں ابدال کیا ہوتا ہے اس قائدے میں پہلے انہوں نے جو آخری حمزہ اس کو یا میں تبدیل کیا ہے جا ائین بنائیں پھر اس کو پہلے حمزہ کے نیچے تنوین آجائے گی مقصور کی فارم میں جا ان بنایا ہے نہیں اس میں ہوا کیا ہے یعنی اس میں اصول کیا ہے کہ اگر دو حمزہ متحرک آجائیں تو پہلے حمزہ کو بڑھ لیں گے نہیں اس میں دوسرے حمزہ کو بدلا گیا ہے نا یا سے پہلے حمزہ کے موافق دوسرے حمزہ کو یا سے بدل لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کی صورت اب یہ ہو گئی جا ائین ٹھیک ہے اور پھر یا چونکہ آخر میں آ رہا ہے تو اس کو ہسک کر دیں گے ہندی جا ان بن جائے گا ٹھیک ہے چونکہ آخری حرف اگر جا ہے تو اس کو ذمہ نہیں لے سکتا وہ ساکن ہوگا پہلے پہلے اب یہ مٹک ہے موس بارہ یا ساکن اور پھر اس کے بعد اس کو ہم حذف کر دیں گے اس میں منفوس کا جو قائد ہے اس کا مطلب حمزہ تنمینِ عوض دے ٹھیک ہے صحیح ہے بارہل ان میں جو بھی قواعد آپ بتا رہے ہیں جو فوری آپ کو یاد رہنے چاہیئے جن کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا ہے بہت ضروری ہیں وہ پہلے دو ہی ہیں اس میں جو خاص طور پر جو جوبی قائد ہے جہاں حمزہ متحرکہ اور اس کے بعد حمزہ ساکنہ اور ساکن حمزہ بدل جاتا ہے موافق حرف میں اور دوسرا وہ پہ حمزہ ساکن سے پہلے متحرک حرف تو اس کو بتل سکتے ہیں پاکی قواعد جو ہیں ان کا استعمال بہت کم ہے دوسرا کے قواعد آپ یاد تو رکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کی اپلیکیشنز ہوتی نہیں ہیں تو وہ ایونچولی آپ کو بھول جاتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ جو چیز زیادہ استعمال میں رہے گی ذہنی بات ہے موی جاتا ہے تو اگر ہم اس کو دو تک بھی فیلال گھوکیں تو کوئی بسالہ نہیں ہے اس میں آگے اگر آپ آئیں مزعف پہ مزعف جو ہیں اس میں کیا قائدہ ہوتا ہے مزعف پہ مزعف پہ مزعف پہ مزعف پہ مزعف پہ اس میں دو ایشو ہیں کہ کہاں ادرام ہوگا کہاں فکر ادرام ہوگا ادرام کہاں کرنا ہے کہاں اس کو ختم کر دینا ہے یہ دو ہی چیز ہیں اور اس میں بنیادی حصول کہاں 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 ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں حرف ایک ہی جنس کے اور پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہو دوسرا مطابق ہے ٹھیک ہے آہ اس میں نورملی ویسے کوئی اپنی پریشانی نہیں آتی آہ ماضی میں تو یہ ہوگا کہ جیسے سلاسی مجرد کی اگر ہم بات کریں یا پہلے اس کے اگر موزان مجھے بتا دیں سلاسی مجرد میں کس کس وزن سے آتا ہے مزعف مدد یا مدد نصار سے اگر آئے گا تو مدد یا مدد اور جی امار سب سب یہ محمود محمود جو ہے یہ باب افعال سے زیادہ تر آئے گا محمود جو ہے اس میں نہیں آ تو کہیں بھی سکتا ہے لیکن آپ شاید وہ ایمان کی مثال کی وجہ سے کہیں نہیں سر آپ اب جب آپ یہ مضاف کا شروع کر رہے ہیں تو آپ وہ مخصوص کا پتر جا رہے ہیں یہ چونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا محمود بہت کم ہے محمود ہم سارے اوزان میں دیکھیں گے نا مجرد مزید فیمیں دیکھو آپ کو کہیں پہ بھی کوئی چینج خاص نظر نہیں آئے گا کچھ جگہوں پہ دیکھ لیتے ہم اس کو بھی ایک دفعہ سے جلدی سے دیکھ لیں ہاں اچھا وہ جو ہے محمود محمود تو ایک ہی جیسے صورت پہ استعمال ہوگا کسی بھی باب سے آ رہا ہو جیسے مثال کے طور پہ اگر مجرد میں ہم دیکھتے ہیں تو فتح سے بھی آ رہا ہے جیسے سامیہ سے بھی یوز کرتے ہیں جیسے آپ کو میرا خیال ہے نصرہ کی مثالیں بھی اس میں مل جائیں گی تو اس میں ایس تچ کوئی باب مخصوص نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی تغیر کسی خاص وزن پر ہو رہا ہو جہاں تک اختیاری قائدے کی بات ہے تو وہ ہم لوگ قرآن باق میں جو زبان پڑتے ہیں قوت قریش اور یہی اب جو عربی فسی جسے کہتے ہیں اس میں وہ اختیاری قائد جو ہیں ان وہ استعمال نہیں ہوتے اس میں حمزہ کو حمزہ ہی بولا جاتا ہے حمزہ کو واو یا یا نہیں بولا جاتا ٹھیک ہے ہاں عام بولچال میں بہت سارے لہجے ہیں یا پرانے وقتوں میں بھی عرب کے مختلف قبائل کے اپنے لہجے تھے ان میں کچھ کہاں یہ ہے اکیبو جیسے حمزہ کو کبھی واؤ میں بدل رہے ہیں کبھی لغت قریش میں آپ کو اس کی مثالیں نہیں ملیں گے تو ہم جو عام عدب پڑھتے ہیں اسی طرح جب قرآن میں ہماری جو قرآت حفظ اس میں بھی آپ کو جو 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 جواز والا قائدہ اس کا اطلاق کہیں پہ بھی نہیں ملے گا ہم حمزہ کو ہر جگہ حمزہ ہی بولتے ہیں تو یہاں فیکٹیکلی ہم صرف ایک ہی قائدہ آپ کو محمود کا نظر آئے گا وہ صرف اس کا وجو بھی قائدہ اور اس کی صورت وہ باقی ہے کہ اس کی صورت زیادہ وہاں پہ بنے گی کیا نام ہے یا تو باب افال میں بنے گی چونکہ افال میں ایک حمزہ فال کا ہے اور اس کے بعد اگر محمود الفاہ کہیں آگیا یا اس کے علاوہ مزارے متکلم جو ہوتا ہے اس پہ بھی وہ طورت آتی ہے جیسے مثال کے طور پہ امارا یقمرو ہے اب یقمرو میں ایک حمزہ وہ یہ بھی چونکہ محمود الفاہ ہے اس میں بھی جب مزارے متکلم آئے گا متکلم کا حمزہ بھی جب آئے گا تو اس کی پھر آ جو دوسرا حمزہ اس والے بھی بڑھنے ہیں اقمرو سے آنو یا اسی طرح مثال کے طور پہ یقولو سے آ کھلو اقولو سے پہ آ کھلو تو یہ جو دو حمزہ اکٹھے ہونے والی صورت ہیں یہ یا تو مزارے متکلم میں بنتی ہیں یا یہ پھر وہیں باب افعال نہیں جائے ٹھیک ہے چونکہ جو باقی اب بابیں مزید کیونکہ جن میں حمزہ آتا ان میں حمزہ وسیع ہوتا ہے نا شروع کا حمزہ ہے تو وہ حمزہ تو ویسے ہی بیچ میں نہیں بولا جاتا تو یا تو یہ باب افعال یا مزارے متکلم کسی میں آپ کو اس کے علاوہ ہم محمود کو کئی بھی نہیں ٹھیک ہے باقی دو تین لفظ ہیں جن کو ہم بدلتے ہیں لیکن وہ قیاس اس میں کوئی قائدہ نہیں اس میں کوئی قیاس نہیں وہ سماعا ہم بدلتے ہیں دو تین لفظ ہیں جن کو عرب جن میں حمزہ حض پھرتے ہیں عمر میں جیسے اسا علیس الو ہے تو اس کا عمر سل یوز کرتے ہیں اس میں جو حمزہ حض فورا یہ کسی قیاسی قائدے کے تحت نہیں ہو رہا ہے یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو ایز ای رول ہر جگہ اپلائی نہیں کرسکتے ہیں یہ انہی نفظوں کی بھی خاص ہے ٹھیک ہے ان نفظوں میں ایسا ایسا اس کا نظر ہے تو محمود کا آپ کو ایسا ایسا کوئی زیادہ وہ ڈیوییٹ کرتا ہے وہ بالکل ایک نارمل فیل کی طرح ایسا ہوتا ہے پھر پریکٹیکلی ایک ہی اس کا اصول آپ کو دیکھے گا وہ وہی ہے جہاں دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں گے اور دوسرہ حمزہ ساکن ہوگا تو وہاں دوسرہ حمزہ واؤ علیفہ یامن بطلہ کریں ٹھیک ہے جی؟ جی سر ٹھیک ہے مضاف کو اب تھوڑا دیکھ لیں اس میں سلاسی مجرد میں ایک جیسے آپ نے بتایا مدہ یا مدہ کے وزن پر آ سکتا یہ بات بسیکل ہے نسارہ اور اس کے علاوہ جی جی ہاں کیا؟ حبا یحبو حبا یحبو جی حبا یحبو یہ بتایا نا؟ جی جی ٹھیک ہے یہ کونسا باب ہے؟ باب ذرابہ باب ذرابہ ہے ٹھیک باب؟ جی جی ایک رہ گیا ہو؟ ایک جیسے یہ وزن ہے شمہ یا شمہ کا لفظ سنانا ہے پہلے؟ اس کو یہ مثال ہم آسان دل دیتے ہیں جیسے یہ مصہ یہ تو معلوم ہے نا؟ مصہ یا مصو یہ کونسا باب ہے؟ باب فتحہ نہیں فتحہ نہیں ہے اب باب فتحہ آپ نے پڑا ہوں گا باب فتحہ سے جتنے بھی افعال آپ نے اس کی خاصیات میں سے ایک یہ ہے نا کہ ان تمام افعال افعال میں عین کلمہ یا لام کلمہ میں سے کوئی ایک حرف حروفِ حلقی میں سے ہوگا باب فتحہ سے جتنے بھی فیلاتے ہیں فتحہ میں حا ہے نا لام کلمہ حروفِ حلقی میں سے سآلہ ٹھیک ہے؟ اور جیسے حمزہ آگیا سآلہ میں منع عین آگیا تو اس میں حروفِ حلقی میں سے ہوتا عین کلمہ یا لام کلمہ باب فتحہ اس میں سین آرہا ہے اس کا مطلب یہ فتحہ نہیں ہے کون سا باب ہو سکتا ہے؟ سمیہ یا سمیہ سمیہ یا سمیہ تو مضعف آپ کو مجرد میں ان تین افعال میں بھی ہوتا ہے نسارہ زرابہ سمیہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اگر دیکھیں تو مدہ جو ہے اس میں ادخام ہوا ادخام سے پہلے اصل صورت کیا بنتی ہے اس کی؟ مدہ دا مدہ دا ٹھیک ہے اور یہاں وہی اصول ہے نا کہ ایک ہی حرف یعنی ہم جن صرف ہے وہ دو دفعہ آ رہے تو پہلی دفعہ ہم نے بیسیکلی یہاں ادخام کے لیے کیا کیا کہ اس حرکت کو گرا کے سکون کیا ہے تو اسی طرح اگر ہم مزارے میں دیکھیں تو اس کا اصل وزن تھا یم یم دو دو یم سروبے دونوں جگہ اصول مختلف ہے تھوڑا کہ ماضی میں حرکت گرا کے ادخام کیا مزارے میں کیسے ادخام کیا یہ جو مسل اول ہے اس کی حرکت پچھلے ساتھ کی تو دونوں جگہ تھوڑا سا پروسس مختلف ہے لیکن اینڈ ڈیزنٹ دونوں کے لیے کے دونوں جگہ ارداب کر رہے ہیں اسی وجہ سے یہ چینڈا تو حبا میں بھی حبابہ سے ہیں یہ حپیپو دیکھیں تو یہ حپیپو سے مسا جائے ہیں مسیسہ سے اسی وجہ سے چونکہ وہ جو سامیہ میں آئین کلیمے سے پتا چلتا نا کہ وہ سامیہ سے آ رہا ہے وہ جو تسرہ ہے وہ ختم ہوگی نہیں ساکن ہونکہ جو سے تو اس لیے مسا مدہ حبابہ میں ایک جیسے لگے اس کی وجہ وہی ہے کہ آئین کلیمہ ساکن ہیں اور یمسو جو ہے وہ ہی یمسو سے تو ان میں اصول سب میں ایک ہے جی حماد صاحب سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے مادادہ ہے چونکہ پیچھے ماہ قبل ساکن نہیں ہے اس وجہ سے بھی نکلے حرکت نہیں نہ ہو سکی جی جی چونکہ وہاں تو نکلے حرکت تو اس وقت کرتے ہیں جب پچھلے ہم ساکن ہیں پچھلے کے بعد تو پہلے ہی حرکت ہیں تو نکلے حرکت تو ممکن نہیں ہے میرے دغام ایک ہی صورت میں ہو سکتا نا کہ یہ ہم حرکت ہی ختم کرتے ہیں اور اس کو ساکن کرتے ہیں اسی وجہ سے تو یعنی جہاں مثلین جو ہیں وہ متحرک ہوں گے وہاں مثل اول کی حرکت گرا دیں گے ساکن کرتے ہیں اور جہاں مثلین متحرک ہیں لیکن ماہ قبل انٹا ساکن ہے مثل اول کی حرکت اس کو دیں گے ساکن اچھا آگے بس ذرا اس کو دیکھ لیں کہ یہ تو ہے مزار مرفو مزار منصوب جب آئے گا تو اس کی کیا صورت بنے گی کیا بولیں گے جیسے لن یمور ڈال پہ آپ کیا حرکت آئے گی پتھ آئے گی ٹھیک ہے تو مزار منصوب جو ہیں اس میں ہم آ فتھا بولتے ہیں بنے پہ لئی یا مدہ اسی طرح لئی یا حبہ اور لئی یا مسا ٹھیک ہے مزار مجزوم میں کیا ہوگا یہ اہم بات ہے اس میں اکثر بھول جاتے ہیں اس میں آپ کے بس کئی صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی دغام نہ کریں تو لم یم دل ٹھیک ہے ینصر اب اپنے اصل میں صورت کے مطابق آ رہا ہے نا ینصر پہ بغیر ادغام تو لم ینصر لم یم دل ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مجزوم ہو مزارے تو ادغام توڑ اور اس کے علاوہ اگر ہم ادغام کرنا چاہیں تو پھر کیسے کریں پھر آخر پہ کیا حرکت ہوگی ہاں پھر فتحہ ہی بہتے ہیں تو اگر مزارے مجزوم میں بھی ادغام اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اس پہ فتحہ ہی لگا ٹھیک ہے لم یم دل اور لم یم دل دونوں طرح استعمال کرتے ہیں اچھا ہمارے ہاں ازان ہوگی ہے تو اس کو کل پھر انشاءاللہ آگے پڑھائیں گے اس بات کو پھر انشاءاللہ تو کل پھر انشاءاللہ روہ پھر انشاءاللہ موسیقی